تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں میتھا تیرا کلام ہے بلیاس قادرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سجد لو انبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا نبیال zero والسلام علیکہ یا نور اللہ امیرہ السنت کے نائے رسالے سیلفی کے تیس عبرتناک واقعات دعوت اسلامی کے اشارتی دار مقتدر مدینہ کا مطبعہ یہ رسالہ ہے اور امیرہ السنت کی یہ تصنیف ہے اس کے صفحہ نمبر ایک پر درود پاک کی جو فضیرت ہے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے اے لوگو بے شک بروس قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکسر درود پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین اور جامعات المدینہ سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول ہمارا سلسلہ جو ہے وہ فیضان مدنی مذاکرہ اس کی مختلف صورتیں ہیں فیضان مدنی مذاکرہ میں سے ایک یہ موضوع بھی ہمارے پاس دلچس سوالات اور امیر الرسول نت کے ایمان افروز جوابات اور اس وقت اس کی ترقیب ہے مختلف سلسلے فیضان مدنی مذاکرہ کے تحت آپ کے جاری کرنے کا سلسلہ ہے اور امیر الرسول نت کے مدنی مذاکروں کے تعلق سے ہمارے پاس تحریری مدنی مذاکرے بھی ہوتے ہیں اور تحریری مدنی مذاکروں کی جو صورت ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کے لیے ایک تشریری مدنی گلدستہ موجود ہے تجدید ایمان و تجدید نکاح کے کا آسان طریقہ اس رسالے میں اس تحریری مدنی مذاکرے میں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا شعبہ مکتبت المدینہ امت مسلمہ کے علم دین میں اضافے کے لیے مختلف اسلامی کتب و رسائل کی اشاعت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اسی مبارک مقصد کے تحت مکتبت المدینہ نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرے میں بیان کردہ مدنی پھولوں پر مشتمل رسالے تجدید ایمان و تجدید نکاح کا آسان طریقے کا اجرہ کر دیا ہے جس میں عاشقان رسول کے لیے موجود ہے داڑھی کی توہین کفر ہے ایک ہی کلمہ کفر سے بار بار توبہ مہر کی کم از کم مقدار کیا ٹیلی فون پر نکاح درست ہے وکلا کے ذریعے نکاح کی صورت شہد کی مکھی کے کاتے کا علاج شہد کا استعمال سنت ہے اور اس کے علاوہ بہت کچھ رسالہ تجدید ایمان و تجدید نکاح کا آسان طریقہ اپنے مکتبت المدینہ کی قریبی شاق سے حدیعتاً طلب کیجئے اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کو تحفتن دیں اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیں آن لائن خریداری کے لیے وزٹ کیجئے www.maktabatulmedina.com صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تو آپ کی سمجھئے کہ ایک ہوتا ہے کلاس ورک ایک ہوتا ہے ہوم ورک ہمارا آج کا سمجھے سبق یہ کہ ہم نے اس رسالے کو پڑھنا ہے بلکہ آپ نے تو سیلفی کی تیس عبرتناک واقعات رسالے سے بھی پڑھ کر ہم نے روایت بیان کی ہے تو اسے بھی آپ جل از جل پڑھ لیجئے اور ہر اسلام بھائی کے پاس ہونا چاہیے طالب العلم کے پاس بھی ہونا چاہیے اور وہ اس انداز سے اس کی ترقیب بنائے بہرحال یہ تو آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک تشکیری مدنگ گلدستہ دیکھا اور ہم آپ کو مختلف سوالات اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس سلسلے کے اندر دکھاتے ہیں جان کی حفاظت کی تعلق سے آپ کو ایک مدنگ گلدستہ پیش کیا جاتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یہ پیڈسٹر بریج انسانوں کو بہ آسانی روڈ کروس کرنے اور ٹریفک کے حساس سے بچانے کیلئے بنائے جاتے ہیں جن پر چڑھ کر انسان باحفاظت روڈ کروس کرتا ہے لیکن جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اس بریج کا استعمال یہ بھیسے کر رہی ہیں جو کہ بخوبی طریقے سے ان بریجز پر چڑھ کر روڈ کروس کر رہی ہیں اور نیچے اتر رہی ہیں اور انسان اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر روڈ پر بھاگ دوڑ کر کے روڈ کروس کر رہا ہے آپ انسانوں کے اس عمل کے حوالے سے کیا اشارت فرماتے ہیں صلو جانور خود تو بریج پر کیا بیچارے چڑھیں گے جانوروں کو جو لوگ چلاتے ہیں انہوں نے بریج کا ایک استعمال کیا اگرچہ جانوروں کے لئے بریج ہے ہی نہیں بریج ہے انسانوں کے لئے اب اس میں اس بریج پر کچھ انسان بھی تھے اور جانور بھی تھے اب جو روڈ کروس کرتے دکھائے گئے وہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے تو یہ متظر ہے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے دراصل وہ اگر قانون پر عمل کروانے والے ایک کیوں ہونا تو اس طرح کی صورتیں نہیں ہو سکتے اور انسان ہی اس بریج کو استعمال کرتے اور بریج ہی کو استعمال کرتے جو روڈ کروس کرنا جو ہے نا یہ بریج ہوتے اسی طرح کے مقامات پر عام طور پر یہاں یہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کا کسی ملک کی بات ہے کہ وہاں ایک شخص نے بغیر زیبرا کروسنگ کے روڈ کروس کیا وہاں کی پولیس نے اس کو دیکھ لیا تو اس کو ہٹھو ہاتھ فائن کیا مالی جرمانہ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ اس طرح کا قانون تو اس پر اتنی سختی سے عمل تو وہاں زیبرا کروسنگ کے بغیر کوئی وہ روڈ کروس نہیں کرے گا ڈریں گے کہ پولیس پکڑ لے گی لیکن یہاں تو اس طرح کا ہمارے ماحول کم ہے بہرحال یہ کہ ہر ایک کو اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے جب اس طرح بیزی روڈ ہو اور سیارے دوڑ رہے ہوں گاڑیاں وغیرہ اس وقت روڈ کروس نہیں کرنا چاہیے اتمنان سے انتظار کرنا چاہیے کہ یہ تھوڑی دیر کی قربانی جو ہے نا یہ اگر آپ نے نہیں دی تو ہو سکتا ہے کہ بڑی دیر کے لیے ہسپٹل میں رہنا پڑے اور تکلیفیں اٹھانا پڑے یا پھر جان گوانا پڑے اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم تو یہ مدرری گلدستہ آپ نے دیکھا ایک طرف جانور اور ایک طرف انسان جانور کیا کر رہے ہیں انسان کیا کر رہے ہیں تو انسان کو کیا کرنا ہے جانوروں نے تو جو ان کی مردی ہے وہ ہی کرنا ہے تو انسان کو انسانوں والے جو کام کرنے ہیں وہ بھی ہمیں بتا دیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں ایک بڑا ایک اچھے انداز مدنی گلدستہ میں دیکھا تحریر قیدب کے تعلق سے بھی ہم آپ کے لئے ایک مدنی گلدستہ لے کر آئے آج کی سلسلے میں آئے گی آپ کو دکھاتے ہیں حالات سے واقف رہنے کے لئے لوگ اخبار خریدتے ہیں لیکن انہی اخبار میں قرآن پاک کی آیات و حدیث پاک اقوال اور بہت سی مقدس تصاویر ہوتی ہیں خریدنے والا خبر پڑھ کر اخبار ادھا ادھا رکھ دیتا ہے جو بعد میں ردی دیگر سامان کے رکھنے میں کام آتا ہے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ اس اخبار کو عدد کے جگہ رکھیں اللہ رسول کے نام کا احترام جو ہے ذرا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کے لئے مقصوص تو کوئی فرد ہے ہی نہیں کہ یہ کریں باقی سب جو چاہے کریں تو اب اخبار جس کے پاس ہے اس نے پڑا اگرچہ وہ مالک نابی ہو کسی اور سے اخبار لیا اور اگر اس میں آرٹیکلز ہیں مذہبی تو ان کو ذرا کہ اس کا عدب اگر اس کے اندر ہے تھوڑا بودہ دب تو وہ اس کی رینمائی کر دے گا کہ اس اخبار کو کس طرح اور کہاں رکھنا ہے یہ اٹھا کے پھینک دینے والا تو کوئی بعد اب نہیں ہو سکتا جیسے اخبار والے پڑیاں بنا گئے پھینکتے رہتے ہیں چاہے وہ جشنی ولادت کا اخبار ہو چاہے محرم شریف کا اہلِ بیتِ حطار کے مضامین آج کل اخباروں میں اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں اب ان کو بے ادب کوں گا تو غصہ جائے گا ٹھیک ہے تم بعد اب ہو تو پھر بے ادب کس کو بولوں میں یہ چند سکھوں کے لیے چند منٹ بچانے کے لیے یہ جلد بازی میں یہ اخبار والے ٹھا ہٹا کر کے پڑیاں بنا گئے پھینک رہے ہوتے ہیں بعض وقت گرتا بھی نہیں ہے نہ بھی گرے تو اس طرح یہ مطلب اپنے دل سے پوچھے کہ مزا نہیں آتا اللہ رسول کے نام آیتیں لکھی ہوئے ہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ میں لکھا ہوتا ہے دل صحیح بات ہے دل گوارہ نہیں کرتا کہ یہ کیسے اس طرح آدمی کرے تو یوں احتیاط کرنی چاہیے دو پیسے کم ہوگئے اس میں انشاءاللہ وہ برکت ہوگی کہ وہ دھیروں دولت میں برکت نہیں ہوگی با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب تو سب کو احترام کرنا چاہیے ان اخبارات کا جن میں مذہبی آرٹیکلز ہوتے ہیں خصوصا ورنہ اخبارات میں ویسے بھی نام بھی اب کوئی عام آدمی اس کا نام بھی جیسے عبداللہ عبدالرحمن اب رحمان اور اللہ یہ دھرک ہے عبداللہ میں اللہ کا بندہ عبدالرحمن رحمان کا بندہ محمد نام ہوتا ہے غلام محمد نام لکھا ہوتا ہے کئی ناموں کے ساتھ لفظ محمد ہوتا ہے اب یہ کوئی بھی تھوڑا بہت بھی سمجھدار ہوگا وہ سمجھتا ہے کہ یہ عدب کے نام ہے تو اس طرح اخباروں کا تو مطلقا ویسے بھی ہر زبان کا جو ہے نا اس کو بھی الہامی کہا گیا کہ ساری زبانی الہامی ہے تو الفابیٹس جو ہوتے ہیں حروف چاہے وہ اے بی سی ڈی ہو چاہے علف باتاتہ ہو نہیں سب کا بھی ایک اپنی جگہ عدب ہے اللہ تعالی ہم سب کو رصیب کرے اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد تو تحریر کا عدب اور اس کے تعلق سے آج کل ہمارا کیا انداز ہوتا ہے اس پہ توجہ دلائی گئے ہمیں رسول اللہ تعالی مدنی پھول دیئے اور مختلف رنگ مرنگیں مدنی پھول آپ کو مدنی مذاکروں میں دیکھنے سننے کو ملتے ہوں گے اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں میں سنائے بہت شاریک ہوا کریں اور سنائے بہنے اپنے گھروں میں دیکھا کریں یہ بھی ایک مدنی پھول ہمارے اس سلسلے کے اندر ہوتا ہے کہ ہم امیرہ السلالت کے سوتی پیغامات جو ہیں یا امیرہ السلالت نے بسوقت اشعار پڑھے ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو مختلف مناظر کی مکسنگ کے ساتھ دکھاتے ہیں تو امیرہ السلالت کا ایک شعر آپ کو دکھاتے سناتے ہیں نہو مایوس آتی ہے صدا گرے غریبہ سے نبی امت کا خامی ہے خدا بندوں کا والی ہے نبی امت کا خامی ہے خدا بندوں کا والی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ٹھیک ہے مدنی منہوں کے لئے بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں تمہارے جامعات المدینہ میں بھی اولہ بھی ہوتی ہے متوسطہ بھی ہوتی ہے اور پھر دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی ہوتے ہیں تو ایک ہم آپ کو مدری خاکہ بھی پیش کرتے ہیں اور وہ مدری منوں سے تعلق رکھنے والا ہے اب چوکلیٹ کھاؤں گیا بسکوت اس کا فیصلہ جو ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے دکھائیے جی چوکلیٹ کھاؤ بسکوت کھاؤ نوٹی کھاؤں چھو کھاؤں چھول کھاؤ چھو نہیں تو اس سارا بسکوت چھوکلیٹ وہ داری نہ کھاؤ جو یہ چوکلیٹ تو دار نقصان کریں بسکیٹ مابی اسنس ہوئی چھے نا کشبو ناکیا چھے نا کریم ناکیا چھے مو گری مطا جی و جیب چیز ہوئی چھے چوکلیٹ بسکیٹ آوی چیز ہوئی چھے بچی نا مادیا کھوڑا وی نا مام مادیا کھوڑا وی نا یہ کھای جاگو بسم اللہ پڑی نا کھاو چو پڑی نا کھاو بسم اللہ کھای نا پچی سو پڑو الحمدللہ چو پڑو الحمدللہ ماشاءاللہ بہا حسان بہا ماشاءاللہ تو یہ حسان بھائی کے ساتھ فیصلہ ہو گیا بھائی چوکلیٹ کھانا ہے بسکیٹ کھانا ہے تو جو چھوٹے چھوٹے مدری موننے وہ بھی غور کر لیجئے کیا کھانا ہے کتنا کھانا ہے اور کس وقت کھانا ہے بہرحال ہمارے اس سلسلے کے اندر آپ کو ہم کچھ جیسے سوٹی پیغام کا بھی ہم نے کوئی سلسلہ بھی رکھا ہوا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید آپ کو یہ مدری خاکیا بھی دکھایا ہے اس طرح امیر علیہ السلسلہ کے مختلف ہکایات جو ہے یہ بالخصوص سوشل میڈیا کے جو ہمارے اسلام بھائیو ہیں جو ناظرین ہمارے سوشل میڈیا کے ان کو تو یہ پیش کی جاتی ہیں تو مدری چینل پر بھی ہم اس کو اس سلسلے کے اندر دکھاتے ہیں آپ کو ایک ہکایت جو ہے مختلف مناظر کے ساتھ دکھائی جا رہی ہے ہکایت بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں اندلوس قرطبہ میں تھا کوئی دشمن مرے پیچھے لگ گئے میں کس طرح بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا اور ایک کھلے میدان میں جا پہنچا کشی دیر میں دو گھڑے سوار میری تلاش میں آتے دکھائی دئیے کوئی چھپنے کی جگہ تو تھی نہیں ایک نچان والی جگہ پر میں بیٹ گیا اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی شروع کر دی یاسین والقرآن الحکیم انکہ لمن المرسلین علی صراط مستقیم دونوں گھوڑے سوار میرے قریب سے ہو کر گزر گئے مجھے نہ دیکھا پھر پلٹ کر آئے اور اب وہ باپس میں گفتگوں کر رہے تھے کہ اب بھی تو یہ نظر آئے تھے اور آن کی آن میں یہ نظروں سے غائب کیسے ہو گئے ہو نہ ہو یہ شخص جو ہے کوئی جین ہوں گے الحمدللہ یوں دشمنوں کی نظر سے اوجل رہے چھپے رہے اور حفاظت ہوئی یاسین شریف کی برکت بھی سامنے آئی اور یہ بھی پتا چلا کہ خدا رکھے اس کو کون چکھے جب بھی مصیبت آئے تو ظاہری اسباب بے شک اختیار کیے جائیں لیکن اللہ تعالی کا پاک کلام بھی پڑھا جائے دعا بھی مانگی جائے دورت شریف بھی پڑھا جائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ بھی دیکھتے رہیے اور مدنی مذاکروں کی برکتیں حاصل کیجئے اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں میں شرکت کا ذہن بنائیں تاکہ دیگر عاشقان رسول بھی اجتماعی مدنی مذاکروں کی برکتوں سے مال امال ہو سکے ہمارے سلسلے کے اندر ہم آپ کو امیرہ علیہ السلط کے آڈیو بیانات کے بھی مدنی گلدستے دکھاتے ہیں اور امیرہ سلسلط کے آڈیو بیانات وہ بھی مختلف مناظر کے ساتھ ہمارے اس کے مدنی گلدستے بنائے جاتے ہیں چلائے جاتے ہیں اور جس مدنی پھولوں کو عام کیا جاتا ہے آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں مہترم اسلامی بھائیو آج میں آپ کو ایک قرآنی واقعہ سناؤں گا جو سیدنا شعید علی نبینا و علیہ السلام کی نافرمان قوم سے متعلق ہے وہ ناشکرے تھے بت پرستی کرتے تھے اور خاص کر ان میں ڈنڈی مارنے کی وبا پھیلی ہوئی تھی یعنی وہ ناف دول پورا نہیں کرتے تھے حضرت سیدنا شعید علی نبینا و علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ اے میری قوم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور ناف دول میں کمی مت کرو اس مخلصانہ نصیحت پر چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت شعید علیہ السلام کی قوم ترے تسلیم خم کرتی وہ سرکشی پر اتر آئے انہیں انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں اور مال تو ہمارا ہے واہ یہ تم کون ہو جو ہمیں کہتے ہو کہ مال کو یوں نہیں نہیں کرو ہم جیسا چاہیں گے کریں گے واہ بڑے عقل مند آئے بڑے دانش مند آئے سیدنا شعیب علیہ نبینا وآلہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا بہت نصیحتیں کی ان کو اللہ کے عذاب سے بھی دھر آیا لیکن وہ باز نہیں آئے جنانچہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ مدین میں آباد تھی اہل مدین پر اللہ تبارک و تعالی نے آگ کا بادل مسلط کر دیا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رئیس المفسرین ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھول دیا اور دوزخ کی شدید گرمی ان پر بھیج دی تو گرمی سے بیتاب ہو کر وہ جنگل کی طرف دوڑ پڑے مرد، عورت، بوڑے، بچے، جوان سب کے سب جنگل میں جمع ہو گئے اور گرمی سے تل ملانے لگے کہ اتنے میں ایک خوشگوار بادل آیا یہ سب خوش ہو گئے کہ وہاں خوشگوار بادل آیا ہمیں مطلب انہیں بارش ملے گی اور گرمی سے نجات ہوگی چنانچہ وہ سب کے سب بادل کے نیچے کچھے ہو گئے پھر یقائق وہ بادل برسا نہ اس میں اولے پڑے نہ پانی اس میں سے آگ برسنا شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نافرمان ڈنڈی مارنے والی قوم آگ میں جل بھن کر کوئلہ ہو گئی اور راک کا ٹھیر ہو گئی اے میرے محترم اسلامی بھائیو قرآن عظیم میں جو واقعات بیان کیے گئے ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ رہتی دنیا تک آنے والے انسان اس سے سوق حاصل کریں مسلمانوں کے لیے اس میں درس عبرت ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تو ہمیں اس واقعے سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے چونکہ سلسلہ امیرہ علیہ السنت کے ایمان افروز جوابات سے اور آپ کی مدنی سوچ بھی اس میں بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو پچھلے دنوں ایسا ہوا کہ مدنی چینل پر دورانے مدنی مذاکرہ ایک منظر جو ہے وہ دکھایا گیا جس میں گمبت خضرہ مطلب کے جو سے مطلب سمجھے چاند دکھایا گیا تو امیرہ السنت نے اس معاملے میں یعنی گمبت خضرہ اور اس کے اوپر جیسے آپ نے دیکھو گا اسٹیل کا جو ہوتا ہے یہ منارہ نہیں ہوتا یہ گمبت کا ہی اوپر کا ایک حصہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چاند کو رکھ کر اس طرح کر کر ایک فوٹیج لی گئی دیکھنے والوں نے بڑی دادو تحسین کا مظہرہ کیا ہوگا مدہ آیا ہوگا ان کو لیکن امیرہ السنت نے اس تعلق سے جو آپ کی مدنی سوچ اپنی ایک سوتی پیغام پر کسی پر ظاہر کی آئیے آپ کو سناتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ آپ نے مجھے گمبت خزرہ کی تصویر بھیجی جس پر چاند چمک رہا ہے اس کے نیچے آپ کی یہ عبارت بڑی پسند آئی گمبت خزرہ سے چاند روشنی لیتے ہوئے مرحبا الحمدللہ مدنی چینل پر بھی یہ دکھایا گیا ہمیں چپ چپ دیکھ لیا کوئی تفسرہ نہیں کیا کیونکہ چاند اوپر ہے اور مجھے بہرحل یہ کیا عرض کروں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گمبت خزرہ کے سائے میں ہی ہونا پسند ہے آقا کے قدموں تلے کاش کوئی خاک کا ذرہ ہوتا میں آقا کے قدموں سے لپٹ کر خوب خوب بوسے لیتا ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے اور یہ آپ نے جو لکھا نا گمبت خزرہ سے چاند روشنی لیتے ہوئے اس پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدیس دیہلوی علیہ رحمت اللہ القوی کی ایک ربائی بڑی پیاری ہے اس میں بھی یہی ہے جو آپ نے لکھا ہے یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرْ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ فَنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَذْ خُدَا بُزْرْغُ تُوئی قِصَّةَ مُخْتَصَرَ یعنی اے حسن و جمال والے اے تمام انسانوں کے سردار اے وہ جس کے نور سے چاند روشن ہے آپ کی کمہ حق کو ہو یعنی جیسا حق ہے ویسی تعریف و سنہ نہیں کی جا سکتی مختصر یہ کہ اللہ کے بعد ساری مخلوق میں آپ سب سے بزرگ اور بڑے ہیں صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی محمد تو بھائی وہ مدنی مذاکروں کتاب کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ نے برائرہ سمتنی مذاکرہ استعمالی طور پر دیکھنے یہاں ایک بڑے پیاری بات یہ ہے کہ بعض باتیں صحبت سے ملتی ہیں بعض باتیں جو ہوتی ہیں وہ مثال کے طور پر خصوصی مدنی مذاکروں میں مل رہی ہیں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ آپ سمجھیں یہ سوتی پیغام جو اس وقت ہم نے چلایا ہوگا غالب میرا یہی مطلب یہ امیر و سنت کو ہماری طرف سے اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ یہ اس انداز سے چلے گا یہ ایک بات کسی کو آپ نے اپنی مدنی سوچ ظاہر کی اور یہ سوتی پیغام جو ہے وہ حاصل ہوا اور اس کو ہم نے آپ کی طرف بڑھا دیا تاکہ ہم امیر و سنت کی اس مدنی سوچ سے فائدہ حاصل کریں تو صحبت جو ہے نا اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور نیچی طور پر بھی جو نشست و برخواست ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور اس میں بھی بہت ساری ایسی باتیں سیکھنے سمجھنے کے لئے ملتی ہیں کہ جو آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے لئے بہت کچھ سامان ہوتا ہے سامانِ عشق و ذوق بھی ہوتا ہے سامانِ تفکر و فکر کا بھی سامان ہوتا ہے سامانِ عبرت بھی ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہمیں اس طرح مل جاتی ہیں تو آپ نے ہمیرے سنت کی جو ہے وہ اپنا ایک مداری سوچ دیکھیں اور ایک اور مداری سوچ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے غوثیہ جبے کی جب تعریف ہوئی یا کیا ہوا یہ آپ کو بھی ایک اور منظر دکھاتے ہیں سواتی بیغم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول نبی جلکریم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ماشاءاللہ آپ نے میرے غوثیہ جبے کے تعلق سے دل جو یہ فرمائی اور مشورہ دیا نظر اتارنے کا مرحبہ جزاک اللہ خیرہ کاش ظاہر اچھا ہو گیا آپ کو اچھا لگ گیا کاش میرا باطن بھی اچھا ہو گیا ہوں بزاہر بڑا نیک سورت کر بھی دے اب مجھے نیک سیرت ہوں بزاہر بڑا نیک سورت کر بھی دے اب مجھے نیک سیرت زاہر اچھا ہے باطن برا ہے زاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھے سے میری دراغ ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی مرحمت ہم اپنے سلسلے کے اندر آپ کو علماء کرام کے تاثرات جو امیر الرسولت کے تعلق سے ہیں وہ بھی دکھانے کی ہماری کوشش ہوتی ہے صاحب زادہ خلیفہ محدث آزم بدر الزمہ قادری صاحب مدد ظلالعالی کا ہمارے پاس تاثر موجود ہے اور ہم آپ کو امیر الرسولت کے تعلق سے ان کے جو تاثرات ہیں وہ دکھاتے ہیں جہاں تک بات مدنی چینل کی ہے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی ہے یا دعوت اسلامی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں گوشے جو ہیں ان پر گھنٹوں بھی گفتگو کی جائے تو ان کے اعصاف ان کا کام اس کو جاگر نہیں کیا جا سکتا بنیادی چیز جو میں نے دیکھی کہ آج ہمیں اپنے گھر کے اندر کسی کو کسی بات پر قائل کرنا پڑ جائے کنونس کرنا پڑ جائے باپ بیٹے کو قائل نہیں کر سکتا ماں بیٹی کو قائل نہیں کر سکتی کجا کہ کسی کے سوچ اس کے نظریات اور اس کے قلب و نظر اس کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دینا اور پھر ایسی تبدیلی لانا ایسی تبدیلی لانا کہ جو باطن کے زمین سے اٹھتی ہے اور ظاہر پر چھا جاتی ہے اور آپ دیکھئے دعوت اسلامی میں دیکھتا ہوں کہ ایسی تبدیلی امیر اہل سنت لاتے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے وہ بندہ جو دین سے برگشتا ہے دین سے دور ہے دین سے بھاگتا ہے اور جب دعوت اسلامی سے اس کا انٹریکشن ہوتا ہے ملاقات ہوتی ہے یا رابطہ ہوتا ہے یا اس کی تعلیمات کو دیکھتا ہے اس کے بعد وہ بندہ ایسے رنگ میں رنگا جاتا ہے ایسے رنگ میں رنگا جاتا ہے کہ اس پر پھر کوئی اور رنگ نہ چڑھتا نظر آتا ہے اور افکار کا اور آپ کے نظریات افکار کیا ہیں امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد مصطفی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انقلاب ہے جس کا ہم جتنا بھی مطلب چرچہ کریں ہیں جتنا بھی ذکر کریں میں اس کو بہت کم سمجھتا ہوں میرے اہل سنت دامت برکاتوں العالیہ کے اندر جو سب سے بنیادی خوبی یہ ہے ان کے ظاہر و باطن وہ شریعت مصطفیٰ میں احلا نظر آتا ہے بلکہ ان کی رگو پی کے اندر ان کی ایک ایک رگو ریشے کے اندر ہمیں سیرت مصطفیٰ جو ہے وہ نظر آتی ہے چلتی پھرتی نظر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ زبان سے بات نکالتے ہیں اور لوگ سر کٹوانے کو تیار ہو جاتے ہیں یہی تو ان کا کمال ہے اور اگر وہ ایسا نہ کرتے خود ان کا عمل نہ ہوتا تو میں نہیں سمجھتا اور یہ قدرتی سی بات ہے ایک مبلغ ایک عالم اگر خود بعمل اور صالح ہے اس کی بات میں تاثیر بھی نسبتاً زیادہ ہوگی کو جا کے وہ اگر خود بعمل ہے اس کی بات بھی لوگوں کوئی شکوہ رہتا ہے گلہ رہتا ہے جو ہماری بات جو ہے لوگ سنتے ہیں سر سے گزر جاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ عمل جو ہے اس میں کتاہی اور کمی ہے عمل کو جو ہے وہ مایار پر لائے جائے اس کے بعد پھر تبلیغ کی جائے تو کیسے ممکن ہے کہ تبلیغ جائے مصر نہ ہو تو میرے اہل سنت کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی ذات کو شریعت مصطفیٰ میں ڈھالا اپنے آپ کو پابند کیا اپنی حدودوں کو یود کو مقرر کیا اور اس کے بعد جہاں میدان میں اترے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین جامعہ تلمتینہ کے معزز عاشقان الرسول دیکھیں ایک تو یہ ہو گیا کہ امیر سنت کے مدنی مذاکروں میں کس انداز کے مدنی پھول دیے جا رہے ہیں وہ آپ نے دیکھے پھر کچھ آوڈیو بیان کے تعلق سے آپ نے دیکھا امیر سنت کے ایک آپ نے شیر بھی سنا آپ نے حکایت بھی سنی آپ نے امیر سنت کی مدنی سوچ جو سوتی پیغامات کے ذریعے میں موصول ہوئی وہ ہم نے آپ کی طرف بڑھانے کی کوشش کی اور علماء اہل سنت کے تاثرات لازمی باتیں اس طرح کی دین کی خدمت ہوتی ہے تو پھر ایسے تاثرات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں ساتھ ایسی جو ہستیاں ہوتی ہیں ان کے واقعات میں بھی ان کے حالاتیں زندگی میں بھی ہمارے لئے بہت سے مدنی پھول ہوتے ہیں تو ہم آپ کو اپنے سنسلے میں اس طرح کے بھی چند واقعات جو ہے یا مطلب ایک آت کوئی واقعہ پیش کرنے کا ہم ذہن رکھتے ہیں اور کچھ کوشش بھی ہوتی ہے اس تعلق سے آئیے ہم آپ کو تذکرہ امیر اہل سنت کے عنوان سے ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں میرا نام عبدالکریم عطاری ہے میں سکھر شہر کا رہنے والا ہوں ہمارے گھر کا یہ وہ کمرہ ہے جس میں امیر اہل سنت دامن برکاتو مالیہ آج سے کہوں میں چھبیس سال پہلے یہاں پر تشریف لائے اور اس کمرے میں امیر اہل سنت نے کچھ گھنٹیں قیام فرمایا اور میرے والد صاحب محمد یونس عطاری مرہوم ان پر امیر اہل سنت کی انفرابی کوشش ہوئی الحمدللہ عز و جل انہوں نے داڑی شریف کی نیت کی اور پھر زندگی بھر آخری دم تک جائنا انہوں نے داڑی نہیں کٹوائی اور اس کے بعد امیر اہل سنت دامن برکاتو مالیہ جب رات کے اجتماع میں آپ نے بیان فرمایا تو وہاں پر امام شریف کی نیت کروائی تو الحمدللہ عز و جل انہوں نے اپنے سر پر امام شریف بھی سجا لیا الحمدللہ عز و جل میرے والد صاحب اس کے بعد دعوت اسلامی کے مول سے مکمل وابستہ ہو گئے اور آخری دم تک مدنی نامات پر سختی سے عمل کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کی پہلی صف جو ہے وہ مطلب ہے کہ کبھی بہت مشکل ایسا ہوتا تھا کہ پہلی صف آپ کو نہ ملے اور تحجید کے الحمدللہ عز و جل پابند تھے الحمدللہ عز و جل نہ صرف میرے والد صاحب اسی کمرے میں ہمارے علاقے کے چند پروسی بھی ملنوے کے آگئے اور امیرل سنت نے ان کو بھی بیعت بھی فرمایا اور اچھی اچھی نیتیں بھی کروائیں تو ان کو اس وقت جو نیت کروائی تو انہوں نے الحمدللہ عز و جل داڑی شریف کی نماز کی اور برائیوں سے بچنے کی جو نیت کی اور اب تک اس پر الحمدللہ عز و جل بہت ساری برائیوں سے بکتے ہوئے اپنی زندگیوں گزار رہے ہیں وہ یادگار لمحہ جب امیرل سنت یہاں تشریف لائے وہ آج تک ان کے ذہن میں ہے کہ آج امیرل سنت پوری دنیا میں دوات نامی کا اتنا ملنوے کے کام آپ نے کیا اور ان کو یقین نہیں آتا ہے کہ وہ ہمارے اس گھر میں آ کر اور ہم سے اس طرح روبرو ہمارے ساتھ بیٹھ ساتھ چندوں کے اندر اور ہم پر آپ نے انسانی کوشش فرمائی صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ تعالی عنا محمد امیرل سنت کا ایک انفرادی کوشش کا انداز ہمیں اس تذکرے سے سننے کو ملا اور ہمارا جو سلسلہ وہ اپنے اختتام کی طرف مڑ چکا ہے اور ہم آپ کو بالکل آخر میں ایک منقوت بھی اپنے سلسلے میں کچھ امیسا دکھاتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو مادانی مذاکروں کے ساتھ آپ بابستہ رہیے مادانی مذاکرے بھی اور امیرل سنت کے مادانی مذاکرے جو ہیں وہ میموری کارڈز کے ذریعے آپ ویب سٹریمنگ کے ذریعے انٹرنیٹ ریڈیو کے ذریعے ویب سائٹ کے ذریعے اور مختلف سورسز کے ذریعے آپ امیرل سنت کے مادانی مذاکرے آپ کے بیانات آپ کے مادانی گلدستے اور آپ کے بہت سے مادانی پھول آپ حاصل کر سکتے ہیں تیری مادانی پھول بھی حاصل کر سکتے ہیں افتاور مادانی مذاکرے میں اجتماعی طور پر آپ نے بلکل اپنی شرکت کا ذہن بنائیں اللہ تعالیٰ ہمیں فیضان مادانی مذاکرے سے مالا مال فرمائیں فیضان مادانی مذاکرہ جاری رہے گا انشاء اللہ عص و جل ہم اپنے اختتام کی طرف جانے سے پہلے آئیے آپ کو کچھ دکھاتے سناتے ہیں اور اسی پر ہمارا سلسلے کا اختتام ہو جائے گا دکھاتے سناتے ہیں اور اسی پر ہمارا سلسلے کہتاتے ہیں اور اسی پر ہماری ہیں یہ عرض ہماری ہے تو ہم پہنے کر 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 دو یہ عرض سارے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سارے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دلو جانم کیا شان تمہاری ہے قربان دلو جانم کیا شان تمہاری ہے گوڑا آنکھ رے ہمارے کہنات تمہارے ہیں مرشش کہناتے تمہارے ہیں مرشش کہناتے تمہارے ہیں مرشش کہناتے مرشش کہناتے مرشش کہناتے مرشش کہناتے تمہارے ہیں مرشش کہناتے 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 جانم کیا شرح مرشش کہناتے ۔